بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے چکن ڈونٹ کی ریسیپ ڈیکر آئی ہوں جس کو ہم بنائیں گے صرف ایک پاو چکن کے ساتھ ایک پاو چکن میں بنا کے اس کو تیار کریں گے دھیر سارے ڈونٹس بن کے تیار ہو جاتے ہیں مارکٹ میں کافی ایکسپنسف ملتے ہیں بہتر یہ ہے آپ اس کو گھر میں بنائیے اور اس کو انجوئے کیجئے اس کو آپ بنا کے ایک مہینے تک فریز کر سکتے ہیں اور اس کا سارا تلی کی کار میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے آپ نے اس کو فریز کرنا ہے اور کس طرح سے سٹیپ بے سٹیپ بے یہ ریسیپی چلے گی تو اس ویڈیو کو آپ نے لاس تک ضرور دیکھنا ہے اور یہ بہت بہترین بن کے تیار ہوتے ہیں ایک بار آپ بنائیں گے تو بار بار دلچائے گا آپ کا اس کو بنانے کا تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نائی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک ادھر چاپر چاہیے ہوگا تو اس کے اندھر ہم اٹ کر دیں گے ایک پاو کے برابر چکن میں نے بریس پیس لیا تھا اس کو میں نے بوٹیوں میں کٹ کر لیا تھا اس کے بعد ہم اس کے اندھر اٹ کریں گے دو ادت آلو بوئل ہوئے ہوئے میڈیو سائز کے وہ میں نے اس کے اندھر اٹ کر دیا ہیں ہر ادھنیاں اٹ کریں گے اس کے اندھر آدھر کپ کے برابر پیاز اٹ کریں گے اس میں ایک ادت میڈیو سائز کی لسل اندھر کا پیسٹ اٹ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر دھریاں پاورڈر ایڈ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون کے برابر نمک ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون لال مرچو کا پاورڈر ایڈ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون کے برابر کالی مرچو کا پاورڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون چکن پاورڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ایک ادت انڈا ایٹ کر دیں گے بریٹ کے سلائسے سے ایٹ کریں گے دو ادت میڈیم سائز کے اسے آپ نے توڑ کے اس طرح سے ایٹ کر دینا ہے اب اس کے بعد اس کو ہم پیس لیں گے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے پیس لیا ہے یہ کچھ اس طرح سے بلکل باریک ہو جائے گا اب اس کے بعد اس کو ایک الگ باول میں نکال لیں گے اچھا اس کا جو یہ مکسچر ہے نا یہ بہت زیادہ ہارٹ نہیں ہے نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ ہے اتنا سوفٹ ہونا چاہیے کہ اس کو آپ آسانی سے پائپ کر سکے تو یہاں پر میں نے ایک پائپنگ بیک لے لیا ہے اس کے اندر اس کو ہم سویل کر دیں گے اس طرح سے ڈونٹس بنانا کافی آسان رہتا ہے اس لئے ہم نے اس مکسچر کے اندر آلو ایٹ کیا تھا تاکہ اس کے اندر تھوڑی سی سوفٹنس آجائے اور اس کو پائپ کرنا آسان ہوں اور یہ بہت کم وقت میں بھی بن کے تیار ہو جاتا ہے مطلب زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کو بنانے میں آپ کو نہیں تو جب آپ ڈونٹ کو بیل کے کٹ کریں گے تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا پائپنگ بیک کو یہاں پر ایک ٹرے لیا ہے اس کے اوپر میں نے لگا دیا ہے بٹر پیپر اس کو ہم گریز کر لیں گے اچھے سے گریز کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈونٹ نکال لیں گے اس طرح سے آپ نے راؤنڈ بنا لینا ہے بیچ میں ہلکا سا ہول ہوگا بس اس طرح سے رنگ سا بنانا ہے آپ نے اور جہاں سے آپ لاس میں چھوڑیں گے اس کو آپ نے ہلکا سا فنگر کی مدد سے سیٹ کر لینا ہے اور پیپر پہ ہلکا سا اوئل لگا ہوئے تو میں نے فنگر پہ ہلکا سا اوئل لگا کے اس کو سیٹ کر لیا اس طرح سے تو اسی طرح سے ہم سارے ڈونٹس کو تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں ایک پاوچکن میں کتنے سارے ڈونٹس بن کے تیار ہوئے ہیں یہ اب ان کو ہمیں کیا کروں گی اس کو رکھ دوں گی فریزر میں میں نے اس کو رکھا تھا اوور نائٹ کے لیے آپ لوگ کے پاس اگر ٹائم کم ہے تو آپ لوگ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں اس کو کوٹ کرنا آسان ہو تو دیکھیں اس کو میں نے اوور نائٹ رکھ دیا تھا اور یہ ہے نیکس ڈے اب اس کے باد ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں بلکل ہارڈ ہو چکے تو اس کی کوٹنگ کرنا ہمیں کافی آسان ہو جائے گا اس لئے میں نے اس کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کو لوز کر لیں گے اس کو کوٹنگ کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا انڈا تو دو عدت میں نے انڈے لیے تھے اس کو میں نے پھیٹ لیا ہے میدہ ہے میرے پاس اس کے علاوہ میرے پاس ہی ہیں بریڈ کرمز تو سب سے پہلے ہم نے میدے کے انڈے اس کو کوٹ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا انڈا اچھے سے اس کی اوپر چپک جائے گا اس طرح سے انڈا لگانے کے بعد اس پر بریڈ کرمز لگا دیں گے اس کی میں نے ایک ہی کوٹنگ کی تھی اگر آپ کو چاہتے ہیں تو اس کی ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں ڈبل کوٹنگ کے لیے آپ نے بریڈ کرمز لگانے کے بعد دوبارہ سنڈے میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے بریڈ کرمز لگا دینا ہے تو دیکھئے ہمارے سارے ڈونٹ بن کے تیار ہو گئے ہیں تقریباً 23 ڈونٹ بن کے تیار ہوئے تھے اب اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو فرائے کر سکتے ہیں اس کو ایک مہینے کے لیے فریزر میں رکھنا چاہتے ہیں تو زب لاغ بیگ میں ڈال کے لگ دیجئے کیونکہ یہ فریز تو ہوئے ہیں تو آپ نے کوئی ٹرے میں ڈال کے اس کو دوبارہ سے سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر میں آپ کو تھوڑے سے ڈونٹ فرائے کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کا فائنل ریزرٹ دیکھنے کو مل جائے تو تیل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم ہوت آئل میں آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے تین سے چار منٹ لگیں گے اس کو فرائے ہونے میں جیسی ہلکا سا کلر آجا اس کے بعد آپ اس کو ٹرن کر سکتے ہیں لیکن جب کلر نہ آیا وہ تو فوراں سے مت چھیڑیے گا نہیں تو یہ ٹوٹ سکتے کیونکہ کافی ڈالیکیٹ ہوتے اچھا اس ریسپی کو آپ فالو کریں گے نا تو یہ بہت لائٹ بن کے تیار ہوتے ہیں اور جوسی بن کے تیار ہوتے ہیں اندر سے تھوڑے سے فلفی سے بن کے تیار ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہم نے انگریڈینٹ استعمال کرے ہیں وہ بہت کمال کی انگریڈینٹس ہیں آپ لوگ بنائیں گے اس ریسپی کو تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے زبجس بن کے تیار ہوئے تھے تو یہ دیکھیں فائنل ریزلٹ ہے یہ اس کا اس کو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گے آگے تاکہ آپ کو اندر سے اس کا پتہ چلے کہ کتنے اچھے سوفٹ اور جوسی بن کے تیار ہوئے ہیں یہ تو یہ دیکھیں اندر سے اس کا لک بہت ہی مزیدار بن کے یہ تیار ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر کا لک بہت ہی یمی بن کے تیار ہوئے تھے سوفٹ اور جوسی بنے تھے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزدار سے ٹی ٹائم سنیک کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو سکھانے جا رہی ہوں میو چکن پیٹیز جو کہ ہم بریٹ سے بنانا بتائیں گے اور بہت ہی آسان ریسیپی اس کو بنا کے آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا تو چلیہ یہ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے boiled chicken half cup اس کو میں نے shred کر لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے شملا مرچ ایڈ کر دیں گے 1 فورد cup کے برابر باریک کٹی ہوئی پھر ہم اس کے اندر ایڈ کروں گی sweet corn یہ بھی 1 فورد cup ہے گا یہ ہم ایڈ کر دیں گے اس کے اندر کٹی بھی مرچے ایڈ کریں گے اس میں half teaspoon کے برابر black pepper powder ایڈ کریں گے half teaspoon chicken powder ایڈ کر دیں گے اس میں half teaspoon نمک ایڈ کریں گے اس کے اندر half teaspoon اور پھر میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی mayonnaise تقریباً 4 tablespoon کے برابر اور اس کو mix کر لیں گے اچھی طریقے سے بہت ہی آسان ریسیپی ہے منٹوں میں تیار ہو جاتی اس کو بنانے میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ہی لگے گا کیونکہ اس میں کچھ cooking تو ہے نہیں بس chicken آپ کے پاس boil ہوا ہوا رکھا ہوا ہو تو آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اس کو میں نے mix کر لیا اچھی طریقے سے اب اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے bread slices اس کے ہم corners کو cut کر لیں گے اور یہ جو corners سے ان کو waste نہیں کیجے گا اس سے آپ bread crumbs بنا سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے آپ نے corners کو cut کر لینا ہے اس کے بعد اس کو بیل لیں گے اس طرح سے flat کر لیں گے پورا اچھ سے یہ دیکھیں اسی طرح سے میں سارے slices کو بیل کے اور cut کر کے رکھ لوں گی سارے slices میں نے بیل لیا ہے اب اس کو seal کرنے کے لیے ہمیں پانی چاہیے ہوگا تو دو طرف ہم پانی لگا لیں گے اس طرح سے V shape میں لگا لیں گے پانی filling جو بنائی تھی وہ رکھ دیں گے سینٹر میں تقریباً 1 tablespoon کے برابر بہت زیادہ stuffing نہیں کیجئے گا نہیں تو یہ close نہیں ہوں گے اچھے سے بن نہیں ہوں گے اور پھڑ سکتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھے گا اس کو اپنے الکے سے پھیلا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس طرح سے اس کو موڑ کے اس کو seal کر دینا ہے تو جو پانی لگایا ہے اس کی مدد سے اچھے سے seal ہو جائے گا آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے اس کو اچھے سے پریس کرنا اور seal کر دینا ہے تو دیکھیں اچھے سے seal ہو گیا ہے اب اسی طرح سے میں سارے جو پیٹی سے وہ بنا کے رکھ لوں گی پیٹیز کی کوٹنگ کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے انڈی دو دس لیے تو اس کو میں نے پھیٹ لیا ہے انڈی کے اندر ڈپ کریں گے پیٹیز کو اس کے بعد آپ اس پہ لگا دیں گے بریڈ کرمز اچھی طریقے سے آپ نے بریڈ کرمز لگا دینے اور اگر آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بریڈ کرمز لگانے کے بعد آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں تقریباً دس سے بارہ دن آرام سے فریز ہو جاتے ہیں اور یہ کافی دنوں تک چلتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتے ہیں دیکھیں یہ نے بس فرائے کرنا صرف کلر ہی دینا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو کچھ گلانا نہیں ہے کچھ پکانا نہیں ہے صرف اس کو کلر ہی دینا ہے تو دو سے تین نڈ لگیں گے اس کو فرائے ہونے میں آپ نے بس اس کو اچھا سا کلر دینا اس کے بعد نکال لینا ہے تب اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ جائے گا پھر ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو آپ کسی بھی سوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ٹی ٹائم پہ اس کو ضرور بنائیے گا آئیڈیل سنیک ہے کیونکہ بہت جلزی بن کے تیار ہو جاتا ہے اور بہت کم ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں لیکن یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اندر سے اس کا لک اور یہ بہت ہی مزیدار بننی تھی ایک بڑڈ رائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا ضرور کیسے لگی آپ کو یہ ریسپی اچھا یہ بنا کے آپ لوگ اپنے بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اور بچے بھی اس کو انجوائی کریں گے کیونکہ اس طرح کے سنیکس بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسپی لکر آئی ہوں چکن تندوری نگٹ سکھانے جا رہی ہوں جس کو بنانا بہت آسان ہے اور میں آپ کو بہت آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی بہت کم وقت میں آپ اس کو بنا کے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں پورے ون مند کے لیے پورے ایک مہینی کے لیے اس کو رکھ کے انجوائے کر سکتے ہیں اور ایک بار آپ لوگ کے گھر میں نگٹس بنا لیں گے تو بہار کے نگٹس خرید نہ بھول جائیں گے جو کمپنیز کے ملتے ہیں ان سے بہت بہتر بن کے یہ تیار ہوتے ہیں اور ہومیٹ اس دا بیس تو گھر میں ہی بنایا کرنے اس طرح کی چیزیں جو کہ بہت اچھی بنتی ہیں اور ہلتھی بھی ہوتی ہیں تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا تو چلیئے آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے آدھا کلو کے برابر چکن بولنس چکن ہے یہ بریس پیس لے لیے تھے دو ادت میں نے اب اس میں ایٹ کر دیں گے تین ادت سلائس بریٹ کے میڈیم سائز کے چوپر میں ایٹ کر دیا ہے ان سب چیزوں کو میں نے بس توڑ کے آپ نے سی طرح سے رفلی سا توڑیے گا اور ایٹ کر دیجئے گا ایک ادت انڈا ایٹ کریں گے کالی مرچو کا پاوڈر ایٹ کریں گے اس میں ون ٹی سپون کے برابر نمک ایٹ کریں گے ون ٹی سپون گارلک پاوڈر ایٹ کریں گے اس میں ون ٹی سپون جنجر پاوڈر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون یہ ایڈ نہیں کرنا جاتے تو پیسٹ ایڈ کر دیجئے گا تندوری مسالہ ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون کے برابر کوئی بھی اچھے برنکہ لے لیجئے گا اب اس کو بن کریں گے اور اس کو پیسٹ لیں گے تو دیکھیں اس کو میں نے پیسٹ لیا کچھ اس طرح سے ہو جائے گا تھوڑا سٹیبل رہے گا یہ جو مکشر ہے اس کا سٹیبل رہے گا تو آپ کو اس کو فریج میں نہیں رکھنا پڑے گا سٹ کرنے کے لیے نورملی ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب نگٹس کا مکشر بناتے ہیں وہ تھوڑا سا لوز ہوتا ہے تو اس کو سٹ کرنے کے لیے فریج میں رکھنا بڑتا ہے لیکن اس کو آپ فورن فورن سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کلن کو میں نے کانٹر ٹاپ پہ بچھا دیا ہے اس پر میں نے گریس کر لیا تھا آئل سے اس کو اچھے سے گریس کر لیجئے گا مکشر رکھ دیا اور اس کو ہم پھیلا لیں گے ہاتھ پہ بھی میں نے ہلکا سا آئل لگا لیا ہے اس کو آپ نے بس اس کو پھیلا لینا ہے پھیلانے کے بعد اس کو ہم اسی سے کور کر دیں گے آپ کے پاس کلن نہ ہو تو آپ کوئی بھی شاپر لے سکتے ہیں اس کے اندر یہ پروسس کر سکتے ہیں بیسیکلی اس کو ہم نے بیلنا ہے اور تاکہ یہ چھپکے نہیں کانٹر پہ اس وجہ سے ہم تھہری کے اندر رکھ کے اس کو بیل رہے ہیں اب اس طرح سے آپ نے ہلکی ہاتھ سے اس کو بیل لینا ہے تقریباً آدھا انچ موٹا رکھیں گے اس کو اس کو evenly بیلنے کی کوشش کیجئے گا کہیں سے اوپر نیچے نہ ہو اور اگر ہو رہا ہے تو اس کو set کر دیجئے گا بیلنے کی مدد سے تو ادھر میں ہلکی ہاتھ سے اس کو بیل رہی ہوں نہ بہت زیادہ پتہ رکھنا ہے نہ ہی بہت زیادہ موٹا رکھنا ہے تو اس کو میں نے بیل لیا ہے اب اس کو ہم square cut کریں گے تو سائٹ کی جو edges ہے اس کو ہم نکال لیں گے اس طرح سے لیکن بعد میں آپ اس کو بیل کے اس سے بھی نگٹس بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے پورا square نکل کر آ جائے گا تاکہ اس کو cut کرنا آسان ہوگا آپ لوگ چاہے تو ہاتھ سے بھی shape دے سکتے ہیں لیکن اس طرح سے آپ زیادہ نگٹس بنا سکتے ہیں ایک ساتھ اب اس کو میں cut کر لوں گی تقریباً 1.5 inch کے squares cut کروں گی اور یہ گھر میں بناتے ہیں ہم تو بہت بڑی size کے بن کے تیار ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سے نہیں بنتے ہیں یہ مطلب market میں جو ملتے ہیں اس سے بڑی size کے بن کے تیار ہوتے ہیں اپنے squares کو cut کر لینا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو اٹھا لیں گے اس طرح سے اور یہ دیکھئے کتنا پتلا ہے یہ نہ بہت زیادہ پتلا ہے نہ ہی بہت زیادہ موٹا ہے squares کو آپ نے اس طرح سے set کر لینا ہے اٹھا کے اب اس کی کوٹنگ کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا میدہ تو یہاں پر ہم slurry بنا لیں گے اس کے اندر اٹ کریں گے 1.5 teaspoon دمک 1.5 teaspoon ہم اٹ کریں گے black pepper powder کالی مرچو کا پاودر ہے یہ اس کو مکس کر لیں گے اس کے اندر ہم دو عزت انڈے اٹ کر دیں گے اب اس میں پانی اٹ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اس کو تھوڑا سا رنی بنانا ہے ہم نے بہت زیادہ پتلا نہیں رکھیں گے نہ ہی اس کو بہت زیادہ آپ نے تھک کرنا ہے بس اتنا رکھئے گا کہ چکن کا جو پیسے اندر اچھے سے کوٹ ہو جائے اب اس کی کوٹنگ کے لئے ہمیں میدہ چاہیے ہوگا اب بریڈ کرمز چاہیے ہوں گے اور جو ہم نے سلری بنائیے وہ چاہیے ہوگی سب سے پہلے سلری کے اندر ہم نے ڈپ کر لیا میدہ لگایا سلری میں ڈپ کیا دن اس کے بعد ہم اس کے اوپر لگا لیں گے بریڈ کرمز تو یہاں پر میں اورنج کلر کی بریڈ کرمز یوز کر رہی ہوں یہ ایزی لی مارکٹ سے مل جاتے ہیں اس کی ہم نے کرنی ہے ڈبل کوٹنگ بریڈ کرمز لگانے کے بعد آپ نے دوبارہ سے سلری میں اس کو ڈپ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے پر بریڈ کرمز لگا دینا ہے اس طرح سے اور اس طرح سے آپ کوٹنگ کرنے کے بعد اس کو فریزر میں فریز کر سکتے ہیں پورے ون منت کے لئے بہت اچھے سے چل جاتے ہیں پورا منت آپ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں آپ اس کو رمضان کے منت میں ہی بنائیں اس کے علاوہ آپ نورمل ڈیز میں بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کو لنج باکس میں دے سکتے ہیں اس کا ٹیز بہت ہی مزیدار بنتا ہے میں نے تندوری فلیور بنایا ہے آپ لوگ چاہے تو کوئی اور فلیور بھی ایڈ کر کے اس میں اس کو بنا سکتے ہیں جیسے کہ تککہ وغیرہ کوئی بھی فلیور اپنے مرضی کے مطابق آپ لوگ بنا سکتے ہیں اب اس کو میں ڈبلوک بائک میں ڈالوں گی اور فریز کر دوں گی یہ دیکھیں کتنے سارے نگٹس بن کے تیار ہوئے ہیں میرے پاس ہی تقریباً 54 نگٹس بن کے تیار ہوئے تھے اچھے سائز میں اور مارکٹ میں اتنے اچھے سائز کے نگٹس نہیں مل رہے ہوتے ہیں نورملی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اب کچھ نگٹس میں آپ کو فرائے کر کے دکھا دیتی ہوں تو آئل میں نے گرم کرنے کیلئے رکھ دیا تھا اس کو آپ نے بس ڈیریکلی فریزر میں سے نکالنا ہے اور آئل میں ڈال دینا ہے میڈیم ہٹ آئل میں آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے کیونکہ چکن ہمارا کچھا ہے تاکہ اندر تک پک جائے نا تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے جب بھی فریز کوئی بھی چیز نکالنا ہے تو اس کو لو میڈیم فلیم پہ فرائے کرنا ہے آپ نے آئے فلیم پہ فرائے نہیں کیجئے گا اندر سے وہ پھر پکتے ہی نہیں ہے بہت اچھے طریقے سے تو دیکھیں نگٹس ہمارے فرائے ہو گئے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بنیتے ہیں سپر کرنچی بن کے تیار ہوتے ہیں اور میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں اس کا اندر سے اس کا لک یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار بنیتے ہیں ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا ضرور کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سے میکرونی سموسا کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ٹی ٹائم کے لئے آئیڈیل ریسپی ہے اور بہت ہی جلتی بن کے تیار ہو جاتے ہیں بہت ہی لا جواب بنتے ہیں بچے بڑے سب ہی اس کو انجوائے کریں گے اس کا ٹیز بھی بہت ہی لا جواب ہوتا ہے اس کو آپ بنائیں کے فریز بھی کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے لئے چاہیں تو اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا دلچائے گرم گرم سموسے بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلی آگے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ایڈ کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون کے برابر آئل اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے لسن ادھرکا پیسٹ ون ٹی سپون کے برابر اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے اچھی سی خوشبو آنے تک آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کچھ سبزیاں تو یہاں پر میں نے شملا مرچ لی ہے آدھر کپ کے برابر ایک کپ لی ہے میں نے بنگو بھی اس کو باریک کاٹ لیا تھا اور وہ میں نے ایڈ کر دی ہے اس کو بکس کریں گے ہلکا سا فرائی کر لیں گے پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کالی مرچو کا پاوڈر ہاف ٹی سپون کے برابر لال مرچو کا پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ایک ادھر چکن کیوب ایڈ کر دیں گے اب اس سب کو اچھے سے میکس کر لیں گے ہلکا سا پکا لیں گے اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی سویا ساوس ون ٹی بل سپون کے برابر چلی گارلک ساوس ایڈ کریں گے 3 ٹی بل سپون کے برابر اس کو میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کو میکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی میکرونی تو یہاں پر میں نے آدھر کپ میکرونی لیتی اس کو بوائل کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تو میکرونی ایڈ کر دی ہے میں نے اب اس کو میکس کر لیں گے اچھے سے تو یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی ساموسوں کی فیلنگ ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی بیترین اور ڈیفرن ساموسے بن کے تیار ہوتے ہیں اور بچوں کو یہ فیوریٹ ہو جائیں گے کیونکہ اس کے اندر میکرونی لیوی ہے تو دیکھیں یہ ریڈی ہو گئی اس کو ہم رکھ دیں گے سائٹ پر ٹھنڈا کرنے کے لیے جب ہی تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے گی پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے میونیز ایک کپ کے برابر یہاں پر میں چیز میونیز یوز کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس موجود تھا تو میں یوز کر رہی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ لوگ کے پاس نہ ہو تو آپ لوگ normal جو میونیز ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس میونیز میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کو میکس کر لیا ہے اور چاہیں تو chicken spread بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہی گا اس کے ساتھ تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو میکس کر لینا ہے اب یہ ریڈی ہو گئی ہے فیلنگ ہماری اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے ساموسہ شیٹ لے لیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے فول کرنا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے اندر ہم فیلنگ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم میدے اور پانی کے میکسٹر سے کلوز کر دیں گے اس طرح سے سیل کر دیں گے تو یہ ہمارا ساموسہ ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سے میں سارے ساموسے بنا کے رکھ لوں گی اور آپ لوگ چاہیں تو اس کو فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں کچھ دنوں تک تقریباً دس سے بارہ دن آپ لوگ آرام سے اس کو رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل چاہے بس فریزر میں سے نکالیے اس کو ڈائریکلی فرائی کیجئے اور انجوئے کیجئے بہت ہی لا جواب بہترین ساموسے بن کے تیار ہوتے ہیں اور بہت جلدی بھی بن کے تیار ہو جاتے ہیں یہاں پر میں آپ کو فرائی کر کے دکھا دیتی ہوں ساموسے تو یہاں پر تیل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا لو میڈیوم فلیم پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے زیادہ ہائی فلیم پہ فرائی نہیں کیجئے دیکھیں ایک طرف جب کلر آجائے گا ہلکا سا سکروم ٹرن کر لیں گے اور اسی طرح سے ٹرن کرتے ہوئے آپ نے ساموسوں کو فرائی کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر اچھا سا ایک ایون کلر آجائے تو دیکھیں ساموسے ہمارے لائٹ گولڈن براؤن کلر کے ہو گئے اب اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کو سرف کریں گے ہم کیچپ کے ساتھ تو دیکھیں کتنے پرفیکٹ ساموسے بن کے تیار ہوئے ہیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اندر کا لوگ اس کا بہت ہی لا جواب بنیتے ہیں بہت آسان سی ریسپی ہے اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سے ٹی ٹائم سنیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں پیزا بریڈ رو سے کھانے جا رہی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے بہت جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتے ہیں بہت کم ٹائم میں بن کے تیار ہوتے ہیں اسے آپ بنا کے اپنے بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں ہائی ٹی یا پھر پاٹیز وغیرہ میں بھی سرف کر سکتے ہیں از ایس سناک کے طور پر تو اس ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھئے گا تو چلیئے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں ایک پین لے لیا ہے اس میں ایٹ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون کے برابر آئل اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی لسن حضرک کا پیسڈ 1.5 Tao rare اس کو ہلکا سا فرائی کرلیں گے جب یہ فرائی ہو جائے گا ، پھر ہم اس کے اندر chicken ایٹ کریں گے 250 قر icebergs کے برابر اس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر کے رکھا ہے چھوٹی کیوبز میں کٹ کیا تھا اس کو بس ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد میں اس کے اندر مصالے ایٹ کر دوں گی تو سب سے پہلے میں اس کے اندر ایٹ کروں گی رچھری پاوڈر 1 ٹی سپون کے برابر اور پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی سیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون کے برابر ہلدی پاوڈر ایٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون چکن کو اب مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے ہلکا سا پکا لیں گے اس کو تو دیکھے چکن کو میں نے پکا لیا چند سیکنڈ کے لیے بس پکایا تم مسالوں کے ساتھ اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے ہاٹ ساس 1 ٹی بل سپون کے برابر وینہ گر ایٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون اس کے بعد میں اس کے اندر add کروں گی soya sauce 1 ٹی سپون کے برابر میرے پاس یہ در dark soya sauce ہے اس لیے میں 1 ٹی سپون add کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس simple والا soya sauce ہے لائٹ soya sauce ہے تو آپ لوگ 1 ٹی بل سپون add کر سکتے ہیں تو اس کو mix کر لیں گے اچھی تیلی کیسے اس کے بعد ہم اس کے اندر add کریں گے پانی 1 فٹ کپ اور اس کے بعد اس کو cook کریں گے پانی کو بس dry ہونے تک یہ cook کریں گے چکن میں ہماری چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے گی تو اس کو 10 منٹ لگے تھے dry ہونے میں اور چکن ہماری اچھے سے گل گئی ہے تو چکن کو میں نے shat کر لیا تھا تھنڈا کرنے کے بعد اور وہ ہم لے لیں گے تقریباً 1 کپ کے برابر چکن لیا ہے سارا نہیں لیا ہے میں نے کیونکہ میں صرف 10 سے 12 ہی بنا رہی تھی red rules اب اس کے اندر ہم add کریں گے pizza cheese 10 کپ کے برابر آپ لوگ چاہیں تو cheddar اور mozzarella mix کر کے لے سکتے ہیں شملا مرچ add کریں گے اس میں 2 تیبل سپون کے برابر olives add کریں گے 1 تیبل سپون اور ایگانو add کریں گے 1 تی سپون pizza sauce add کریں گے اس کے اندر 2 تیبل سپون اب اس سب کو اچھی طریقے سے mix کر لیں گے مزیدار سی filling بن کے ہماری ready ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے bread کے slices لیں گے اور اس کے جو corners اس کو ہم cut کر لیں گے اس طرح سے اس کو ہم side پر رکھ دیں گے اب کیا کریں گے ہم اس slices کو بیلنا ہے اس کو flat کر لینا ہے ہمیں تو بیلن کی مدد سے ہم اس کو بیل لیں گے اس طرح سے flat کر لیں گے تاکہ roll بنانے میں آسان ہو یہ دیکھیں اس طرح سے side پر رکھ لیں گے اسی طرح سے سارے slices کو میں بیل لوں گی اب ایک slice لے لیں گے اور جو ہم نے مزیدار سی filling بنائی تھی وہ ہم ایک side پر رکھ لیں گے اچھی quantity میں اس کے بعد پانی لگائیں گے اس کیوں پر bread کیوں پر تاکہ یہ seal ہو سکے اس کے بس corners پہ ہی میں پانی لگا رہی ہوں اب اس کے بعد اس کو ہم seal کر دیں گے اس طرح سے finger کی مدد سے اس طرح سے آپ نے pinch کر دینا ہے تاکہ چھپک جائے اچھی طریقے سے تو دیکھیں ایک ہمارا bread roll ready ہے اب میں اسی طرح سے سارے bread rolls کو ready کر لوں گی اب اس کی coating کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے انڈے دو ادت انڈے لے لیے تھے میں نے اور اس کو میں نے پھیٹ لیا اچھی طریقے سے اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوں گے bread crumbs حضب ضرورت اب کیا کریں گے bread roll لیں گے اس کو ہم ڈپ کریں گے انڈے کے انڈے کے انڈر اس کے بعد ہم نے bread crumbs لگا دینے اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا roll ہے اس کے اوپر ایک اچھی سی crispy سی coating آ جائے گی جب ہم اس کو fry کریں گے اور انڈا لگانے سے کیا ہوتا ہے oil جو ہے وہ انڈر تک نہیں جاتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں اس کے انڈر oil زیادہ ہوگا جبکہ اس کے انڈر oil زیادہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم انڈا لگا دیتے ہیں bread crumbs لگا دیتے ہیں تو وہ سیل ہو جاتا ہے انڈر تک oil نہیں جاتا تو یہ ہمارے bread rolls ready ہو گئے ہیں اسے سٹیج پہ آپ چاہیں تو اس کو freeze بھی کر سکتے ہیں دستے بارہ دن کے لئے اب اس کو میں fry کر لیتی ہوں تو oil میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا آپ چاہیں تو deep fry بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں بس shallow fry کر رہی ہوں دیکھیں ایک طرف جب کلر آ جائے گا تو آپ نے turn کر کے دوسری طرف سے بھی fry کر لینا ہے اور اس میں کچھ ہمیں پکانا تو ہے نہیں تو آپ اس کو high flame پہ بھی fry کر سکتے ہیں بس دھیان رکھئے گا bread crumbs جو ہیں بہت جلدی سے کلر آ جاتا ہے اس کے اوپر تو سرف دو سے تین میرے لگتے ہیں اس کو fry ہونے میں تو دیکھئے ready ہو گئے ہیں اس کو آپ ketchup کے ساتھ surf کر سکتے ہیں بہت مزدار لگتے ہیں چائے کے ساتھ بلکل اس کو سرف کیا جا سکتا ہے لیکن آپ اس کو گرم گرم بنائیے گا اور پھر سرف کیجئے گا بہت ہی بہترین لگتے ہیں کھانے میں i hope آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزدار سے چکن چیز لولی پاپ کی ریسپی لے کر آئے ہوں جس کو بنانا بہت آسانے بزار سے زیادہ اچھی گھر میں بن کے تیار ہو جاتی ہیں اور صرف اس کو ہم بنائیں گے ڈھائی سو گرم چکن کے ساتھ ایک پاو چکن کے ساتھ کافی ساری لولی پاپس بن کے تیار ہو جاتی ہیں اس کو آپ بنا کے سیف بھی کر سکتے ہیں مطلب فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور پورے من تک اس کو آپ انجوائی کر سکتے ہیں پارٹیز کے لیے افتار پارٹیز کے لیے آئیڈیل ریسپی ہے تو اس ویڈیو کو لاز تک ضرور دیکھئے گا تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگا چکن کا کیمہ ایک پاو کے برابر دھائیسو گرام چکن کا کیمہ لیا ہے میں نے باریک اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے ایک ادت انڈا ہر ادنی اٹ کریں گے 3 ٹیبل سپون کے برابر باریک کٹا ہوا لسنا درکھا پیسٹ اٹ کریں گے 1 ٹی سپون لاز مرچوں کا پاوڈر اٹ کریں گے 1 ٹی سپون نمک اٹ کریں گے 1 ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر اٹ کریں گے 1 ٹی سپون اور اگنو اٹ کریں گے 1 ٹی سپون بریڈ کرمز اٹ کریں گے 3 ٹی بل سپون کے برابر اب ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے لئے آپ کو کوئی چاپر کی ضرورت نہیں ہے بس مشین کا کیمہ لیجئے گا باریک اس بات کا خیال رکھے گا باریک کیمہ ہوگا تو آپ اس کو ہاتھ سے ہی بہت اچھے سے مکس کر سکتے ہیں تو دیکھئے مکسٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے پیزا چیز لے لیں گے یہاں پر میں نے پیزا چیز لیا آپ لوگ موزریلا یا پھر آپ چیڈر بھی لے سکتے ہیں اس کے میں نے کیوبز کٹ کر لیے تھے تقریباً ایک سے ڈیڑھ انچ کے اب ادھر ہم نے لے لی ہے آئیس کریم سٹک اس کے اوپر ہم کیا کریں گے چیز کو انسرٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے مکسٹر لگا دینا ہے اس کے اوپر اس طرح سے اور بہت زیادہ کانٹیٹی میں مت لی جیگا چکن چکن کا جو مکسٹر ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا سا کر کے لگانا ہے کیونکہ یہ جو یہ جو لولی پاپ سے اس کم چھوٹے سائز کا بنائیں گے اور کوشش کریں گے لولی پاپ کی طرح ہی نظر آئے اور اسی کے طرح کا شیپ بنے کچھ اس طرح سے تو دیکھیں اس کو میں نے اسی طرح سے شیپ دے لیا ہے اب اسی طرح سے میں سب کو تیار کر کے رکھ لوں گی اور اس کی کوٹنگ کے لیے ہمیں انڈر چاہیے ہوگا اس کو میں نے پھیٹ لیا تھا اس کے علاوہ بریکٹ کرمز چاہیے ہوں گے تو انڈے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹل اس کو بریکٹ کرمز لگا دینے اس طرح سے اور بریکٹ کرمز لگانے کے بعد آپ اس کو رکھ سکتے ہیں فریزر میں فریز کر سکتے ہیں اس کی ہوگی ڈبل کوٹنگ تو آپ نے دوبارہ سے اس کے اوپر انڈا لگانا ہے اور بریکٹ کرمز لگا دینے اس سے کیا ہوگا یہ کافی سیکیور بن کے تیار ہوں گے یہ دیکھئے اس طرح سے تھوڑا سا شیف آؤٹ ہو جائے تو آپ بریکٹ کرمز لگانے کے بعد بھی اس کو شیف دے سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے میں سارے تیار کر لوں گی آپ اس شیف میں بنائیں گے کافی پریزنٹ بھی لگتے ہیں اور دکھنے میں کافی خوبصورت لگتے ہیں یہ تو یہ دیکھئے ریڈی ہو گئے ہیں اب اس سٹیج پہ جائیں تو آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو فرائے کر کے دکھاؤں گی اس کا ریزلٹ تو آئل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا آپ نے میڈیم ہوت آئل میں اس کو فرائے کرنا ہے کیونکہ ہماری جو چکن ہے وہ کچھی ہے اور وہ اچھے طریقے سے پک جائے تو اس بات کا خیال رکھئے گا تو اس کو میں نے سٹیکس کو ایٹ کر دیا ہے جیسی تھوڑا بہت کلر آنے لگ جائے یہ تھوڑی سی سٹیبل ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے فورن سے اس کو آپ نے ٹرن نہیں کرنا نہیں تو چکن جو ہے وہ ڈسٹراب ہو سکتی رولی پاپ ڈسٹراب ہو جائے گی اور وہ ٹوٹ سکتی ہے تو بس تھوڑا بہت ہلا کے آپ نے اس کو ایون سا کلر دے لینا ہے اچھے سے اس کے اوپر کلر آ جائے گولڈن کلر اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے بہت آسان سی ریسپی ہے بہت کم وقت میں بن کے تیار ہو جاتی ہے جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتی ہے بچے بڑے سب ہی اس کو انجوائے کریں گے یہ بنتی ہی بہت مزیدار ہے اور بہار سے زیادہ اچھی گھر میں بن کے تیار ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس کا فائنل لک میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اور اس کو آپ نے گرم گرم ہی سرف کرنا ہے تب اس کا مزہ آئے گا کھانے میں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو یہ ریسپی اچھی لگے تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے بتائیے کہ ضرور کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی سو ویورز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دوام یاد رکی گا اللہ حافظ